اسلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست خیر خرید سے ہوں گے اور ٹھکاک ہوں گے اچھا دوستو آج میں ڈیڑھتاوہ گڑا بنا رہوں ٹھیک ہے ڈیڑھتاوہ گڑا بنا رہوں اور ڈیڑھتاوہ گڑے کے لیے آپ کو پتہ ہے جو شیٹ ہے وہ تیس بیتیس کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ میرے پاس شیٹ ایک پنک کلر کی ہے ٹھیک ہے اور دوسری شیٹ میرے پاس جو ہے وہ یالو کلر کی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں دونوں پیپروں میں جھوڑ ڈالنا ہے تو اس وجہ سے جو ایکسٹرا شیٹ وہ میں کٹنگ کر رہا ہوں باقی میں نے جھوڑ ڈال لے اس میں میں نے جھوڑ ڈال کے جھوڑا بنا رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کا جو یہ تیس بیتیس کی جو شیٹ تھی اس کا ٹین ٹین کا میئرمنٹ لے کر ٹیپ سے میئرمنٹ لے کر وہ ٹین کے پیسز نکال لی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے پیسز ایکسٹرا جو ہے جو نکالا تھا ٹین کا وہ میں نے اس کے ساتھ جو نا لےوی لگا کر اس کے ساتھ جو میں نے لگا دینا ہے میں اس کے پیپر کے ساتھ جو نا جھوڑ ڈال دینا ہے اس کے پیپر کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیپر کا جھوڑ میں نے اچھی طرح سے ڈال دی ہے صحیح اچھی طرح سے ٹھیک ہے پھر اب دوسرا جو اس کا ہے وہ میں نے پیس جو دوسرا نکالا تھا وہ اس سائیڈ پہ میں نے لےوی لگانی ہے پہلے لیوی لگا کے اچھی طرح سے پیپر کو اچھی طرح سے بٹھانا ہے ٹھیک ہے پیپر کو اچھی طرح سے بٹھا کے پھر ہاتھ کی مدد سے پھر بعد آپ اس کے اوپر جو نا بے شک آپ کپڑا ہو کپڑا بھی جو نا آپ اس کے پیپر کے اوپر لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے جو اور جو نا وہ اچھی طرح ڈالتا ہے آپ یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اب ایک پیس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کا پہلے لیوی لگانی ہے لیوی لگا کر ٹھیک ہے جی یہ لیوی لگا دیا آپ اس کا جوڑ میں نے ڈالنا ہے ادھر سے بھی ادھر سے دونوں طرف سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے جوڑ میں نے ڈال دیا صحیح ہو گیا اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے اس کے جوڑ کو بٹھا دیا آپ یہ دیکھیں جی اب میں پومیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے پومیش کر رہا ہوں جو ایکسٹرا جو ایکسٹرا ہے پیپر وہ میں نے جو نا وہ رموف کر دینا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا پیپر میں نے ڈیلیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی پیپر کو فولڈ کر لینا ہے اچھی طرح پھر دوبارہ اس کو فولڈ کرنا ہے پھر انجی ٹیپ سے جو نا آپ نے سائز لے کر اس کے ساتھ سے آپ نے کٹی کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی یہ کٹی ہو گئی ہے اس کے بعد ایکسٹرا پیپر ہوگا ایکسٹرا پیپر جو بائری سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے یہ بائر سائیڈ پہ ایکسٹرا پیپر ہوتا ہے دونوں سائیڈ پہ ہوتا ہے اس کو ہم نے کھینچی کی مدد سے جو نا قٹنگ کر دی ھیک ہے جی اب دوسری سائیڈ میں تھوڑا سا تھوڑا سا بائر پیپر ہے اس کو بھی ہم نے کھینچی کی مدد سے قٹنگ دینا ہے ٹہی کھینچی کی مدد سے قٹنگ کر دیا اب ہم ہم نے پیپر پر گلائی میں کٹنا ہے اس کے بعد ہم نے کٹ کا نشان لگا دیا ہمارا فرما تو تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں تیلیں لگائیں گے اس میں سنٹر میں تیل لگائی اچھی طرح سے پھر دوسری طرف سے بھی ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح تیل کو بٹھا دیا ہے اب ہم نے کمان جو ہے وہ لگا دی ہے اس کے پہلے ہم نے سائز لینا ہے ایک ہم نے کمان کے ساتھ بتیجگ ہوسنے- سائز لے کر کمان کے ساتھ تینا کے اپنے جگہ آئی پیٹ ہی رہے ایک ہم نے کمان لگا دیا ایک سائٹ میں کمان لگا دیا ہے ایک سائٹہ پئپر چیک کرنا پہر لوگ ô اس میں کمان لگا دیا ہے صحیح سے اور کپڑنگ مدد سے آپ اس پہ پیپر کو اچھی طرح صفائی کر لیں یہ دیکھیں دوسری طرف بھی آپ دیکھ اسی طرح دوسری طرف بھی ہم نے جو نا دیل کمان جو نا وہ لگا دی ہے آپ یہ دیکھیں جی داگہ ہم نے لگانا چاروں طرف ہم نے داگہ بانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے داگہ بانگ رہے ہیں چاروں طرف بانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیپر کے اوپر ہی لوی لگانی ہے اور داگہ پیپر کے اندر آپ نے فولد میرز کے پیپر داگے کے اندر فولد کر دینا ہے پیپر کو فولد کر دینا ہے یہ دیکھیں لوی لگائی داگہ پیپر کے اندر رکھا اور پیپر کو فولد کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد کپڑنگ مدد سے آپ اس کے اوپر میرز کے صفائی کے لیے آپ کو اس کی فنشنگ اچھی دے گا یہ دیکھیں جی داگا لکھا پھر اس کے اوپر پیپر کو فولڈ کر دیگا اسی طرح ہم نے در سائیڈ پہ بھی ایسے کرنا جہاں پہ کمان سائیڈ پہ لگی ہے وہاں پہ بھی ایسے کرنا پیپر کے اوپر لوی لگانی ہے ٹھیک ہے لوی لگانے کے بعد داگا اس کے اندر آکے اور پیپر کو فولڈ کر دیگا اور ایسا ہی ہم نے اس کا ادھر بھی کرنا ہے پیپر لگایا پیپر کے اوپر لوی لگائیں داگا اندر آکار پیپر کو فولڈ کر دیگا اور اس کے بعد کپڑنگ مدد سے اس کے اوپر اس کی صفائی کر لو فنشنگ کر لو بہت اچھا ہی پیپر رام سے بیٹھ جائے گا یہ دیکھیں آپ دوسری طرف ہم داگا لگانی ہے داگا رکھنا ہے یہ داگا جو آنا بیری سائیڈ پہ رکھنا ہے اندری سائیڈ پہ نہیں رکھنا باری سائیڈ تیل کی باری سائیڈ پہ رکھنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو جائے دیگا اب تھوڑا سا حصہ رہ کے داگا لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لوی لگائیں داگا اندر آکھا پیپر کے اور پیپر کو فولڈ کر دیا ہے دیکھیں یہ ضروری ہے داگا رکھنا یہ آپ کو پتہ بھی ہے جب ہوا تیز ہو یا کسی کے ساتھ پیچا لگا ہو دور اگر یہ گھٹے کے ساتھ ٹھوڑ جائے تو گھٹا پھٹ جاتا ہے یہ داگے سے یہ اپتہ تھوڑی پچھت ہو جاتی ہے یہ کہ یہ پڑ نہیں ہے اس کو کلی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے سائیڈوں پہ لگا دی ہے جہاں پہ کٹ لگائے تھے اور کمان کا جو آخری آخری کونہ ہے وہاں پہ بھی لگائیں گے ٹھیک ہے جی جسی طرح ہم نے دوسری طرح بھی کمان کے آخرے کونے پہ لگانی ہے اور جہاں پہ کٹ کیا تھا وہاں پہ لگانی ہے ٹھیک ہے یہ لگ گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے جو آئے پنی کو پھر ہم نے کٹنا ہے اور ہم نے اس کو بیک سائیڈ پہ فرنٹ تیلے پہ لگانی ہے یہاں بیک سائیڈ پہ اوپر والے حصے پہ ٹھیک ہے پھر سینٹر پہ لگائیں گے اور ایک آخر میں لگائیں گے ٹھیک ہے جی یہ لگ گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کا پاند بنائیں گے ٹھیک ہے جی پاند آپ کو اس کا طریقہ آپ دیکھ لیں کیسے یہ داگے کے مدد سے رشان لگا صحیح گلائی میں ہوگا تو رشان اللہ کیا آپ ہم کینچک مدد سے اس کو کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ آگیا یہ لگایا یہ دیکھیں جی گھنڈا آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کے اوپر جب یہ پاند لگے گا اس کا تو آپ پھر بتائیے گا گھنڈا کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور امید ہے آپ کو گھنڈا بسند آیا ہوگا میں اس کی فلائنگ ٹیسٹ بھی کرواؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کیسا گھنڈا بننا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لوگوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تینکی سو ماج